چار سو تیندیس پر ایک دفعہ پھر تھوڑا سا اور ایکسپین کر لیتا ہوں اس نے کیا بولا ہے اندنگل ہے بپشیدہ او ایکسرسائز کریں لیٹس ایکسرسائز ہے بپشیدہ 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 بی اوپ اور شیدہ لگا ہو تو اس کا مدلہ ہے کسی بندے کو آپ کہیں کہ لیٹس ڈو ایٹ او ہم یہ کام کریں سب سے پہلے اس نے کیا بولا ہے کہ تھو پھرل تھو پھل یعنی دو بازوں کو پھل پاؤں کو بھی بولتے ہیں وہ پھل بھی اوپ سے ہوتا ہے اور پھل بازوں کے لیے بولتے ہیں تھو پھرل اوکے نوپی اوکے بولتے ہیں کندوں کو کس کو بولتے ہیں کند ہے آپ کے چھولڈرز اوکے نوپی نوپدہ کا مطلب ہوتا ہے ہائی اوکے نوپی رو یعنی کندوں کی ہائٹ اوکے نوپی رو اولی گو یعنی کندوں کی ہائٹ کے برابر اوپر اٹھا کے تھو پھرل اوکے نوپی رو اولی گو دونوں بازوں کو کندوں کی ہائٹ کے برابر اٹھا کے یوپرو یوپرو کا مطلب کیا ہے سائٹ پہ یعنی نیکسٹیں چاک پھو سے ہو چاک یعنی مکمل طور پہ پورا پھو سے ہو پھو سے ہو کا مطلب ہے ان کو پورا کھول دیں جیسے اوپشن نوپر 1 نے کیا ہوئے تو اس طرح سے چونکہ وہ بتا رہی ہے تو آپ نے اوپشن نوپر 1 کو کلک کرنا ہے کیونکہ یہ جسے طرح وہ بتا رہی ہے اس طرح سے اوپشن نوپر 1 نے بازوں کو کند کے ہائٹ تک اٹھا ہے اور سائٹ پہ دونوں بازوں کو کھولا ہوئا ہے چاک پھو سے ہو سائٹ پہ دونوں بازوں کو کھول دیجئے امید اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو سنتے ہیں جی آگئے ہیں 434 نمبر کو 434번 문제입니다. 434번 문제입니다. 434번 문제입니다. 운동을 해봅시다. اسم اپنے بھی وہی ورڈز بول ہیں 운동을 해봅시다. let's exercise. اور ہم exercise کریں 허리를 굽히세요. کیا بولا ہوسنے 허리를 굽히세요. 허리 better نقم š pert reading Cowboys 허리 خپیدہ کا مطلب کیا آتا ہے خپیدہ لفظی مطلب باتا ہے الڈOs Спасибо bend کرنا کسی چیز کو خپیدہ ایسے bend کرنا جب کی ہارا کمر ہے جب کی ہارا حرین خپی کو آپ کو بیمک کرنا ہے پھرل میتھروں پہدو پھرل میتھروں پھرل بازو کو Лئے بولتے ہیں پھرل میتھروں میتھروں بولتے ہیں نیچے کو پھرل میتھروں پہدو پہدو کا مطلب بوتا ہے پل ڈاؤن کسی چیز کو جب آپ نیچے کی طرف دباتے ہیں پل ڈاؤن نیچے کی طرف کھینچتے ہیں پھارل میتھرو پودو یعنی اپنے بازوں کو نیچے کی طرف پل کر کے دھو سونی دونوں ہاتھ ہیں پھارے تھاٹو رو کھاسے ہو دھو سونی پھارے یا ابھی نیچے پاؤں کی بات ہو رہی ہے پھارے تھاٹو رو کھاسے ہو تو تھادہ کا مطلب ہے سوار ہونا اوپر سوار ہو جانا یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ آپ کے دونوں پاؤں کے اوپر آ جائیں ایسے تھاٹو رو کھاسے ہو یعنی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے دونوں بازوں دونوں سون تھو سونی پھارے تھاٹو رو کھاسے ہو کہ اس طرح کرنا ہے کہ دونوں آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے پاؤں کے اوپر ایسے آ جائیں تو یہ ایکسرسائز کا طریقہ ہے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ مشکل ہے لیکن آپ اس میں ٹرک یہی آزمائیں استعمال کریں کہ اس نے بولا ہے کہ اپنی ہوری رل خپی سے اپنی کمر کو بینڈ کیجئے تو کمر جو ہے چونکہ ایک ہی میں بینڈ ہوئی ہے تو یہ آپ اس طرح اس سے بھی سوال کو الکر سکتے ہیں تو دوسرے نمبر کو اس نے کیا بولا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو میتھ رو پودو یعنی نیچے کی طرف ان کو دبا کے تو سونی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھارے تھاتو رو کھاسے ہو اب یہاں پہ جو پھال ہے یہ پاؤں والا پھال ہے بیو پھال ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاؤں کے اوپر اس طرح نیچے اتنا نیچے لے کے جائیں کہ وہ آپ کے پاؤں کے اوپر آ جائیں یہ بات اس نے بولی ہے ایک تبا پھر میں آپ کو ریپیل کروا دیتا ہوں یہ سنیے کہا 운동을 해봅시다 운동을 해봅시다 let's exercise اور exercise کریں 허리를 굽히세요 کیا بولا ہے اس نے 허리를 굽히세요 اپنی کمبر کو بینڈ کریں fold fold تو نہیں کہہ سکتے بینڈ کریں جو کھائیں 팔을 밑으로 뻗어 팔을 밑으로 뻗어 یعنی اپنے بازوں کو نیچے کی طرف ان لے کے جائیں نیچے پول داون کریں اور 두 손이 두 손이 دو ہاتھوں کو 팔에 닿도록 하세요 두 손이 팔에 닿도록 하세요 ان کو دون ہاتھوں کو اپنے پاؤں کے اوپر رکھیں کیا تو یہ 바라바라 سنیں کہ میرا 인شال آپ کو سمجھا جائیں ایک دفع کمپلیٹ سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پھر جو ہے وہ جید کلیر ہو جائیں 434번 문제입니다 نیچے پھر جو ہے 운동을 해봅시다 이 구두는 어떠세요 خودو بولتے ہیں شوز کو یہ شوز کیسے ہیں اتتت سے ہیں کیسے ہیں سونی می خودو نن اتت سے ہیں یہ شوز کیسے ہیں ہن بھن شنو بھوسے ہو ہن بھن شنو بھوسے ہو ہن بھن ایک مرتبہ شن تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ پہن نام ہن بھن شنو بھوسے ہو ایک دفعہ پہن کے دیکھیں شوز اور جرابوں کے لیے شنو ہے اسمار ہوتا ہے ہن بھن شنو بھوسے ہو یہاں پہ یہ ہے اب دیکھیں اس نے کیا بھولا ہے سونی می خودو نو اتت سے ہو یہ شوز کیسے ہیں ہن بھن شنو بھوسے ہو ایک دفعہ پہن کے دیکھیں تو یہاں پہ شوز ہے ہی نہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں آپشن نمبر دو کے اوپر شوز ہیں اٹمینز کے آپشن نمبر دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو سنو بھوسے ہوں یہی والا سنیے کا 435번 문제입니다 이 구두는 어떠세요 سونیم 이 구두는 어떠세요 یہ شوز کیسے ہیں یہ آپ کے لئے کیسے ہیں 한 번 신어보세요 한 번 신어보세요 یہ دکھیں یہ پیچھے کو پہ بھی شوز ہیں اور یہ کسی کسٹمر کو دے رہی ہے 한 번 신어보세요 ایک دفعہ پہن کے دکھیں یہ کیسے ہیں تو دیفینتلی آپشن نمبر دو سے ہوگا سنتے ہیں جی نیکسٹ جارسو چھتیس کو 436번 문제입니다 جارسو چھتیس نمبر سوال ہے 운동을 해봅시다 운동을 해봅시다 لیٹس ایکسرسائز آئے ایکسرسائز کریں 다리를 조금 벌리고 다리를 조금 벌리고 다리 볼 땐 당근 کو legs کو 앞뒤 당근 کو تھوڑا سا پہلا کے 벌리고 تھوڑا سا پہلا کے دیکھتے ہیں آگے کیا 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 머리 뒤로 머리 뒤로 سرکے پیچے 머리 سرکے پیچے 두 손을 잡으세요 تو سونل چھابو세요 سر کے پیچھے دو ہاتھوں کو پکڑیں تو سونل چھابو سے سے دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے پکڑیے تو کونسا آپشن شہی ہوگا تھوڑی سی اپنی legs کو پھیلا کے یہ دیکھیں اس نے توڑی legs تو اس نے بھی پھیلائی ہوئی ہیں اس نے بھی پھیلائی ہیں اس نے بھی تھوڑی سی پھیلائی ہوئی ہیں لیکن اس نے پھر کیا بولا ہے اپنے دونو آتون کو سر کے پیچے ایسے کر کے پکڑے تو دیفنیٹلی آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹن سروگا ایک دفعہ پیر سن آلیتا ہوں سن یہ کا دوبارہ 운동을 해봅시다 운동을 해봅시다 let's exercise 다리를 조금 벌리고 머리 뒤로 두 손을 잡으세요 دونو ہاتھوں کو پکڑیے یہ ہمارا پارٹ ہتم ہوگیا